اور یہ دیکھیں 608 ڈالر بنے ہیں 608 ڈالر نے بنے ہیں 23 آورز میں میرا فرنڈ ہے انہوں نے گھر بھی لیا ہے یہی چلاکرز کی پوبر اور آپ اپنے آپ بہت سو تو لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں جابز نہیں ہیں مسائل ہیں یہ چیزیں ہیں بہت سو بندہ کرنے علا چاہیے جہاں کینیڈا میں تو بہت کام ہیں کینیڈا میں اوبر کی کمائی کتنی ہے یہ آپ گاڑی دیکھیں اور آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں ہاں پر فرنڈ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اوبر میں کتنی کمائی ہوتی ہے اور یہ گاڑی ذرا چک کیجئے ایک نظر اور ارننگ کتنی ہے اور اگر کوئی کام نہیں مل رہا کوئی جاب نہیں مل رہی تو اس کام کا کتنا فائدہ ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے ہلو پا جی ہلو پا جی کیا حال چال ہے آپ ٹھیک ہے ہریت سے ہیں بڑیت صحیح ہے میں بہت سکتا ہوں آپ کی گاڑی نہ کوئی بات نہیں گرمی ہے اس ہی لگا رہے ہیں کہتے ہیں کنیڈا میں بہت زیادہ سردی ہے آپ کہنے گرمی آپ نے اس ہی لگا چلایا ہوا ہے گرمی بہت زیادہ ہے سردیوں میں سردی ہوتی ہے پھر کار میں ہوتے ہیں اور ہیٹنگ چل رہی ہوتی ہے ہیٹنگ وان کر سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں لگتی اور یہ بتائیے کہ آپ کو کنیڈا میں کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے کنیڈا میں ہو گیا ہے تین سال تین سال پہلے آیا تھا راجن بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بیسکلی انڈیا سے ہیں اور کینیڈا کیسا لگا آپ کو کینیڈا بہت زیادہ لگا جی بہت زیادہ مطلب آپ نے لوگا پنجابی لوگا سارے پاکستان انڈیا تو سارے ہیں تو لوگا بہت زیادہ لگتا اتھے کام کر کے جدو آپ کام بھی کردہ وہ دو نار پنجابی ہوں دے سارے بہت زیادہ لگتا بہت زیادہ کنٹری ہے کینیڈا زبردہ سکپ کرتا ہوں اور اوبر ایٹس کرتا ہوں اور دو ڈیش کرتا ہوں ویری نائس اور یہ بتائیں کہ اگر کوئی بھی کام نہیں ملتا یہاں پہ کنیڈا بندہ آتا ہے تو کیا اس کے لیے آسانی کیا ہے جب سٹارٹنگ میں آیا تھا تب کوئی کام نہیں تھا پھر میں نے گاڑی لی اور میں نے اوبر پر کاؤنٹ بنایا سکپ پر بنایا دو ڈیش پر بنایا اوبر ایٹس پر بنایا میں نے پیزا ڈیلیوری کا بھی کام کیا اور یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اور بہت بڑی کام ہے اور اچھی ارنگ ہو جاتی ہے اور ایک ہفتے بعد پیسے مل جاتے ہیں اور آپ کو ایک دن کے پیسے جائیے شام کو وہ بھی مل جاتے ہیں اچھا اور تھوڑا سب بتائیے گا ڈیفرنس کیا ہے اوبر ایٹ ڈور ڈیش میں اور جو اوبر پر ایک توڈیوری کا کام ہوتا ہے جو سب گیس کو پی کرنا اور ان کو ڈراب کرنا یہ اوبر ہوتا ہے اس میں آپ کو رائیڈ آتی ہے اور بیٹھ جاتا ہے پیسنجر اور اس کو ڈراب کر دینا ہوتا ہے اس میں کلومیٹر کے ساتھ آپ کو پیسے ملتے ہیں اور گاڑی بھی جادہ چل جاتی ہے پر جو ڈیلیوری کا کام ہوتا ہے فوڈ کا اس میں آپ کو ریسٹورنٹ میں جانا جاتا ہے ریسٹورنٹ میں جا کر آپ پھر ڈیلیور کریں گے فوڈ اس میں تھوڑا گاڑی بھی کم چلتا ہے اور پیسہ بھی جادہ ملتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا دیکھتے ہیں کہ ڈیلیوری کتنے دور کی ہے نسدی کی ہے وہ آپ پہ ہے آپ اس کے سیلیکشن کیسے کریں گے وہ لائک یا وہ سیلیکشن آپ کریں گے پٹ ایریا ہوتا ہے جیسے نورث ایسٹ ساؤتھ ویسٹ جیسے آپ نورث ایریا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور آپ کو نورث میں ڈیلیوری آئے گی آپ ساؤتھ میں نہیں جا سکتے ہیں صحیح اس میں بھی ریٹنگ کا معاملہ ہوتا ہے ریٹنگ میں معاملہ ہوتا ہے آپ جیدہ آرڈر ڈکلائن میں نہیں کر سکتے ہو کبھی کبھی آپ کو کلومیٹر جیدہ ہوتے ہیں ڈالر کم ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے جب تھینگ سلو ہوتی ہے اور ویکنڈ پر رات کو کام بیزی ہوتا ہے اور جہاں ٹپ بھی دیتے ہیں لوگ اور جو گیسٹ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جو پیسنجرز ہیں ان کے لیے ظاہر آپ کو گاڑی بھی نیٹ اینڈ کلین رکھنی ہے پھلکل آپ ٹو ڈیٹ رکھنی ہے اس میں ساتھ چیزیں گاڑی سہیں چیزیں تاکہ جو آپ کا کسٹمر ہے وہ آپ کی بیٹ ریٹنگ نہ دے دیں اور بات بھی اشیے سے کرنی ہوتی ہے گاڑی نیٹ اینڈ کلین پروپر ڈیٹیل کرانی پڑتی ہے ہم میرے سے ہی نہیں ہوتی میں پروپر ڈیٹیل کراتا ہوں گاڑی اس کے لیے اس کو کوئی پرفیوم ہی رکھنا ہوتا ہے میں چوکلیٹس رکھ لیتا ہوں اور ڈرنکس بھی رکھ لیتا ہوں لیکن اس کے مقابلے میں یہ بہت آسان ہے ڈیلیوری کا کام یہ آپ اپنے کام کے خود ہی بہت یا ڈیلیوری کا ایسے ہے ڈیلیوری کا کام آپ کونسی کار موقع کر سکتے ہیں اچھا تو اگر ڈاؤنٹون میں یہاں اگر ڈیلیوری میں لوگوں نے اپنی سائکلی رکھی ہوئی ہیں وہ سائکل پر سائکل پر کرتے ہیں اور آپ کو بیگ بیش دیتے ہیں اپ آلے دو ڈیش آلے سکپ آلے اور بیگ پیشے وہ سائکل بیگ ہوتا ہے اور سائکل آپ چلائیں اور آپ گیس بھی سیف کر سکتے ہیں آج کل گیس بھی بہت ایکسپنسیو ہے اور جو اوبر ہے اس کے لئے گاڑی دس سال پرانی جائیے بس یہ دس سال سے گاڑی پرانی ہے پھر آپ اوبر چلائیں نہیں سکتے ہیں وہ جو پیسنجر کے لئے ہے ہاں پیسنجر کے لئے ہے اچھا اور یہ جو ڈو ڈیش سکپ کے لئے اس کے لئے تو پھر میں نائنٹی نائنٹی فائی اور نائنٹی سائبن وہ نہ ہو گاڑی نہ بھی ہو پھر بھی آپ گاڑنگ سکتے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آپ نے کتنی ارننگ کیا یہاں ارننگ ڈیپینڈ ہوتا ہے جیسے میں بھی دو ڈیش کر رہا ہوں اچھا تو یہ راجن بھائی کی ارننگ دیکھتے ہیں جی اور یہ دیکھتے ہیں 608 ڈالر بنے ہیں 608 ڈالر بنے ہیں 23 آورز میں 26 سیکنڈز میں اور یہ ڈیٹ آتی ہے سبتمبر کو اتنے بڑھائیں اچھا یہ پرڈے کے حساب سے ہاں جی پرڈے سے پرڈے کے حساب سے جیسے ہم جہاں ہیں اور یہاں بیزی ہے کام دیکھو اچھا تو یہاں پر آپ جائیں گے تو آپ ایزیلی یہاں سے رائد اٹھا سکتے ہیں رائد نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈروپ ان ہوتا ہے یہ ریٹنگ ہے دیکھو اچھا میں نے اتنے اٹھا لگا دی ہیں اوہ ایک سال میں نہیں ہوا ابھی مجھے یہ کام کرتے ہیں کاملیشن ریٹ آپ کا 95% ہے اور ایکسپرنس ریٹ بھی اچھا ہے آپ کا اور کسمر ریٹنگ بھی اپکی اچھی ہے تو اس بیس پہ آپ کو زیادہ وہ آرڈر سکیجول بھی دیکھنا پڑتا ہے جائنس آف آل ایڈری کالگری اسٹ یہ ایریہ دوائیڈ کر رکھے ہیں اور اس میں ٹاپ ڈیشن بھی آپ بن سکتے ہو اور اس میں آپ کو پہ میں چوبیس گھنٹے میں تیس گھنٹے کام کر لو کوئی بات نہیں کوئی سکیجول کی لوڈ نہیں بڑتی اچھا اور یہ یہ آپ کو آفر بھی دیتا ہے پہ جانس ڈالر کا منتھ کا فوڈ کھا سکتے ہیں پہ جانس ڈالر بہت ہوتے ہیں کئی لوگ بولتے ہیں جائے آپ اچھانی ڈیلیوری کے لیے کار چلاتے ہو آپ ہیدرودر جاتے ہو بٹ اٹس وورث اپ ایک کلہ بندہ اپنی فیملی کو کھلا سکتا ہے جائے دو ڈیشن بھی آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے ہاں میری فیملی بھی ہے اور سبھی لوگ اچھے ہیں اور میرا فرینڈ ہے انہوں نے گھر بھی لیا ہے یہ ہی چلا کر سکیپ اوبر اوہ بری نائس یعنی اگر سٹارٹنگ میں انیشیلی اگر آپ دوڑا سکیپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے آپ اچھے پیسے ہوتے ہیں اچھے پیسے ہیں اور وہ پیسے سیو کر کے کوئی اور کام شروع کر لے اور آپ اپنے آپ بہوس ہو آپ کسی کے ساتھ آپ کو جہ نہیں کرنا مجھے جوب دے دو مجھے کام دے دو مجھے شفت دے دو اور جب چاہتے آپ کر سکتے ہو جائے میں میں صبح کام کرتا ہوں دس سے دو بجے تک اور دو سے پانچ میں رسٹ کرتا ہوں گھر آ کر گھر بھرمی کے ساتھ بھی ٹائم آکھا اور پھر فیملی کے ساتھ ملزاتا ہے اور پھر پانچ سے گیارہ بے تک پھر کام کرنا ہے آہ نائس اور یعنی آپ کو پییمنٹ جو بھی ٹائم ٹائم آکو ملتی رہے ہیں دیلی بھی لے سکتے ہو دو ڈالر ایکسرا لگتے ہیں یا آپ کو ڈیلی پیسے جائے ڈیلی بھی لے سکتے ہو بر میں ڈیلی لہتا نہیں ایک ہفتے بعد آ سکتے ہیں تو بیسکلی یہ سٹارٹنگ میں ایک اچھا سٹارٹر ہے کوئی بھی کام اگر آپ کو نہیں مل رہا زائر ہے آج کل ڈرائیورز بھی زیادہ ہو گئے ہیں وہ چیزیں ہیں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کام ہے اور 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 بھی ہے آپ کا انسا کارٹ ایپ بھی ہے اس پر اونلی گروسری ہو تو ہتی ہے ڈیلیور اچھا جا دیکھو کہ آپ کی ایپ ہے انسا کارٹ تو اس پہ یہ ہے کہ کم کے اوپر کوئی بدن نہیں ہے یہ آپ کے لیے آسان تریکہ ہے ابھی یہ میرے اکاونٹ بنایا ہے اس میں لوگ بہ جاہدہ ہو گئے ہیں تو ابھی اکاونٹ بنانا اس کو رسرت کرنے میں کیتنا ٹائم لگتا ہے اس میں تو جو دو ڈیش کے اس میں ٹیم لگتا ہے بس دس مٹ لگتے ہیں تو آپ کو یہ انسٹا اور نہیں اب آپ پہ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی مل جائے گی جہاں شاپس ڈرگ مارٹ کوسکو ڈالا راما سارے ہیں اس میں آپ نے جانا ہوتا ہے آپ گروسری کرنی ہوتی ہے پھر آپ کو دینی پڑ گی اس میں آرڈر بڑے آتے ہیں جیسے پچاس ڈالر کے سان ڈالر کے یہ آدمی پانچ یہ آرڈر لالے تین سو ڈالر بن جاتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو ایک ایپ پہ اگر آپ کی ریسیشن نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس ملٹیپل چارشیز ہیں باقی ایپ پہ آپ کی ریسیشن ڈالدی ہو سکتی ہے او یا یا ایک منٹ پینڈ مت کریں ایک ایپ پر آپ تین چار ایپ آپ نے فون میں رکھیں اور دو فون رکھیں میرے پاس بھی دو فون ہے ایک فون گھر ہے میں دونوں فون جہاں چارج لگا لیتا ہوں اور کوئی اتنی پرابلم نہیں آتی اور اتنا کشت نہیں کرنا ہوتا ایزی جوب ہے ایزی جوب ہے ایزی چل جوب ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں جابز نہیں ہیں مسائل ہیں بہت جابز ہیں بندہ کرنے اللہ چاہیے جہاں کینیڈا میں تو بہت کام ہے میں تو آپ بند کر کر آتا ہوں کام اورڈر آ ہی آ رہے ہیں لوگ آ ہی آ رہے ہیں صحیح ہے تو یہ چیز ہے کہ کینیڈا آپ کو ریوارڈ کرتا ہے آپ کینیڈا آتے ہیں کینیڈا ریوارڈ کرتا ہے کئی لوگ آتے آتے نہیں پیسہ مل جاتا ہے ٹائم سپیڈ کرنا ہوتا ہے مجھے کئی لوگ گروسری کرتے نہیں ہیں گروسری میں سب سے زیادہ پیسہ ہے کئی لوگ سوچتے ہیں میں جاؤں گا سمان اٹھاؤں گا رکھوں گا بات مجھے پتا ہے میں تین سال سے کر رہا ہوں مجھے ادھر ادھر کا سب پتا ہے جب گروسری کا آڈر آتا ہے میں دس پندرہ منٹ میں سب گروسری کر لیتا ہوں وری نائس اور کہتے ہیں کنیڈا میں سردی بہت ہے وہاں سروائیول مشکل ہے اور آپ تو ہسلی میں گھوم رہے ہیں میں تو سردیوں میں بھی ایک جاگٹ رکھی ہیں دیکھو یہ یہ جاگٹ میں پا لیتا ہوں سردیوں میں سردی میں بھی یہی جاگٹ پاتا ہوں یہی پیشے ٹک لیتا ہوں اور میں یہی پاتا ہوں میں سردیوں میں بھی یہی پاتا ہوں اندر رہتا ہوں اب اسی ہی ہونا دیکھو جب پوری سردیوں سنو پہنے لگی تب میں ہیٹنگ آن کر لوں گا صحیح ہے اسی بند کر دوں گا تو آپ کے لئے اٹھانس فیر سیم ہی ہوگا بس یہاں سے لے کر اپنے گھر تک جانا ہے ایک میٹ لگے گا آپ کو اپنے گھر تک جاتے ہوئے ہاں جی اور وہ سردی آپ کو اس طرح سے فیل نہیں ہوگی نہیں مجھے سردی فیل نہیں ہوتی جب میں آرڈر ریٹ آتا ہوں تب میں باہر جا کر اور ریسورنٹ میں پار کر کر اور یہ ایک تھوڑی میت ہے بندہ ظاہرہ سوچتا ہے کہ ہم جائیں گے سردیوں میں پتہ نہیں برف سے کیسا ساگھا تو جب یہاں آپ آتے ہیں ٹائم گزارتے ہیں آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں سردیوں میں ہاں سردیوں میں کی پرابلم نہیں آتی اور سنو میں آتی ہے تھوڑی پرابلم جب لوگوں کئی لوگوں کے سنو ٹیر نہیں ہوتے اور میں نے سنو ٹیر بھی رکھے ہوئے رجن بھائی بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا اور آئی ہوپ کہ آپ کا اچھا دن گزرے گا اور اچھے ہرننگ کریں گا آئے آپ یا تھانکیو سو مچ آئے تھانکیو تھانکیو سو مچ تھانکیو